بہت شکریہ آپ لوگ جتنی تہذیبی سرفرازی کے ساتھ یہ مشاعرہ سن رہے ہیں ہماری آنکھیں اس منظر کو محفوظ رکھیں گی اتنی تہذیب کے ساتھ ہمیں اپنے ملک میں مشاعرہ سننے والے بہت کم ملتے ہیں میرا ایک مشن ہے جو باپو سے متاثر ہو کر وہ مشن ہے کہ جو بھی نفرت کے ہے دیوار گرا کر دیکھو جو بھی نفرت کے ہے دیوار گرا کر دیکھو دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو شہر سنیے کہ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے اور عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی کی جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی کی جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے اور شیر سنیے گا کہ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں خدا کا شکر ہے اب تک دلِ خُددار زندہ خدا کا شکر ہے اب تک دلِ خُددار زندہ اور شیر سنیے گا ایک باپو کہ یہاں جو پنرجنم کا کانسپٹ ہے ہمارے ملک میں اسے ایک شیر میں نے بنایا کہ یہاں مرنے کا مطلب صرف پیراہن بدل دینا یہاں مرنے کا مطلب صرف پیراہن بدل دینا یہاں اس پار جو ڈوبے وہی اس پار زندہ ہے یہاں مرنے کا مطلب صرف پیراہن بدل دینا یہاں اس پار جو ڈوبے وہی اس پار زندہ ہے قضل کے چند شر سنیے کہ آدمی دنیا میں اچھا یا برا کوئی نہیں آدمی دنیا میں اچھا یا برا کوئی نہیں سب کی اپنی مسلحت ہے بے وفا کوئی نہیں آدمی دنیا میں اچھا یا برا کوئی نہیں سب کی اپنی مسلحت ہے بے وفا کوئی نہیں اور شیر سنیے گا کہ کس جگہ میں سر جھکاؤں پتھروں کے شہر میں کس جگہ میں سر جھکاؤں پتھروں کے شہر میں سنگ کے پتلے بہت ہیں دیوتا کوئی نہیں کس جگہ میں سر جھکاؤں پتھروں کے شہر میں سنگ کے پتلے بہت ہیں دیوتا کوئی نہیں اور شیر سنیے گا باپو کہ عظمتیں اس کو ملی مہانتا عظمتیں اس کو ملی قدرت بھی جس کے ساتھ تھی ہر کسی کو تھا نشا مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور یہ شیر سنیے گا آپ سب اس کا تجربہ کرتے ہوں گے کہ کون سی بستی میں یارب تو نے پیدا کر دیا کون سی بستی میں یارب تو نے پیدا کر دیا دشمنی پر سب ہے آمادہ خفا کوئی نہیں کون سی بستی میں یارب تو نے پیدا کر دیا دشمنی پر سب ہے آمادہ خفا کوئی نہیں اور تیرگی اندھکار تیرگی میں کارنامیں جن کے روشن ہیں بہت تیرگی میں کارنامیں جن کے روشن ہیں بہت روشنی میں ان سے بڑھ کر پارسا کوئی نہیں روشنی میں ان سے بڑھ کر تیرگی میں کارنامیں جن کے روشن ہیں بہت روشنی میں ان سے بڑھ کر پارسا کوئی نہیں اپنا غم کہنے سے پہلے سوچ لے انور ذرا اپنا غم کہنے سے پہلے سوچ لے انور ذرا سنگ دل ماحول میں درداشنہ کوئی نہیں سنگ دل ماحول میں درداشنہ کوئی نہیں آدمی دنیا میں اچھا یا برا کوئی نہیں سب کی اپنی مسلحت ہے بے وفا کوئی نہیں چنشہ روتنیے کی کاروبار زیست میں تب تک کوئی گھاٹا نہ تھا کاروبار زیست میں جیون کے کاروبار میں کاروبار زیست میں تب تک کوئی گھاٹا نہ تھا جب تل غم کے علاوہ کوئی سرمایہ نہ تھا شرف نے کہا کہ کر دیا تھا اس کو اس ماحول نے خانہ بدوش کر دیا تھا اس کو اس ماحول نے خانہ بدوش خاندانی طور پر وہ شخص بنجارا نہ تھا کر دیا تھا اس کو اس ماحول نے خانہ بدوش کر دیا تھا اس کو اس ماحول نے خانہ بدوش خاندانی طور پر وہ شخص بنجارا نہ تھا اور یہ شیر سنیے کہ آپ لوگوں کو اس کا زیادہ تجربہ ہوگا کہ شہر میں اب حادثوں کے لوگ عادی ہو گئے شہر میں اب حادثوں کے لوگ عادی ہو گئے ایک جگہ ایک لاش تھی اور کوئی ہنگامہ نہ تھا شہر میں اب حادثوں کے لوگ عادی ہو گئے ایک جگہ ایک لاش تھی اور کوئی ہنگامہ نہ تھا ایک جگہ شکریہ دشمنی اور دوستی پہلے بھی ہوتی تھی مگر دشمنی اور دوستی پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس قدر ماحول کا ماحول زہریلا نہ تھا دشمنی اور دوستی پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس قدر ماحول کا ماحول زہریلا نہ تھا پہلے ایک صورت میں کٹ جاتی تھی ساری زندگی پہلے ایک صورت میں کٹ جاتی تھی ساری زندگی کوئی کیسا ہو کسی کے پاس دو چہرہ نہ تھا پہلے ایک صورت میں کٹ جاتی تھی ساری زندگی پہلے ایک صورت میں کٹ جاتی تھی ساری زندگی کوئی کیسا ہو کسی کے پاس دو چہرہ نہ تھا کوئی کیسا ہو کسی کے پاس دو چہرہ نہ تھا میرا خیال انور صاحب گیتہ کے کچھ شیر چنائے گے دیکھئے گیتا کا پہلا شلوک ہے کہ اندھے دھرتراش نے سنجے سے پوچھا کہ بتاؤ یدھ چھیتر اور دھرم چھیتر میں کیا ہو رہا صرف اتنی سی بات ہے اس کو میں نے پھیلایا شائری بنایا وہ سن لیجئے کہ دھرتراشٹ آنکھوں سے محروم تھے دھرتراشٹ آنکھوں سے محروم تھے مگر یہ نہ سمجھو کی معصوم تھے دھرتراشٹ آنکھوں سے محروم تھے دھرتراشٹ آنکھوں سے محروم تھے مگر یہ نہ سمجھو کی معصوم تھے انہیں بھی تھی خواہش کی دنیا ہے کیا انہیں بھی تھی خواہش کی دنیا ہے کیا اندھیرہ ہے کیا اور اجالہ ہے کیا وہ ایک شخص سنجے پڑا جس کا نام وہ ایک شخص سنجے پڑا جس کا نام وہی ان سے آخر ہوا ہم کلام اسے رب نے ایسی نظر بخش دی کہ بین دیکھے ہر ایک شے دیکھ لی درتراش راجہ بھی تھے باپ بھی درتراش راجہ بھی تھے باپ بھی سمجھتے تھے وہ پن بھی پاپ بھی محبت سے بیٹوں کی سرشار تھے عجب طرح کے وہ بھی کردار تھے محبت سے بیٹوں کی سرشار تھے عجب طرح کے وہ بھی کردار تھے کہانی تو سنجے سناتا رہا کہانی تو سنجے سناتا رہا ہے میدان میں کیا بتاتا رہا کہانی تو سنجے سناتا رہا ہے میدان میں کیا بتاتا رہا وہ میدان جو تھا جنگ ہی کے لیے وہ میدان جو تھا جنگ ہی کے لیے وہیں سے جلے دھرم کے بھی دیئے وہ میدان جو تھا جنگ ہی کے لیے وہیں سے جلے دھرم کے بھی دیئے اشانتی کے پیٹ سے شانتی پیدا ہو رہی تھی سمجھ رہے ہیں جنگ کے میدان سے امن کا پرچم لہرائے جا رہا تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہیں سے قیامت تک کے لیے ایک ایسا محبت کا پیغام اور ایک ایسا پیغام کہ ظلم کبھی کسی کے ساتھ نہ کرو مگر ظلم ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ دیکھو گی بھی نہیں بلکہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں تم کھڑے ہو جاؤ ورنہ ظالم کے طرف دار تم بھی مانے جاؤ گے یہ ہے گیتا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ